لہور ہائی کورٹ نے سانہا جڑا مالا کی جوڈشل انکوائیری کے لیے دائر درخواست پر آئی جی پنجاب کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نکریس بائبل فیلوشیپ چرچ پاکستان کی جانب سے دائر کی گئے جس میں چیف سیکٹری سیکٹری داکھلا آئی جی پنجاب ہوتی کر کو فرق بنایا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ جڑاں والا واقعے میں پچیس چرچ اور دو سو سے زائد گھروں کو جلایا گیا مسیح برادری کے گھروں کو لوٹنے کے بعد تباہ کیا گیا واقعے پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکین پا چکی ہے مگر اس عمل میں دیر لگ سکتی ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مسیح برادری کے تحفظ کے لیے شریک ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور سی سی ٹی وی کیمرو میں آنے والی ملزمان کو دھمکیاں دینے سے روپنی کے لیے قانون کے مطابق کاروائی کی جائیں درخواست میں عدالت سے یہ استعداد بھی کی گئی کہ مسیح برادری کے متاثرین کی نورمل زندگی کے بحالی کے لیے فور انتظامی اور مالی معاونت بھی کی جائے درخواست گزار نیجی تنظیم نے سانہا جڑا مالا کے صاف شفاف تحقیقات کے لیے جوڈشل انکوائری کروانے کی استعداد کی دوران سماعت پنجاب حکومت کے وکیل نے درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کی استعداد کر دی جس پر عدالت نے کہا گیا سانہا حقیقت پر مبنی ہے میرٹ پر بات کریں سرکاری وکیل نے کہا ہے کہ اس واقعے کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے تحقیقات صاف شفاف کی جا رہی ہیں درخواست گزار کی درخواست آئی جی پنجاب کے پاس زیر سماعت ہے جس پر عدالت نے آئی جی پنجاب کو درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی حدایت کر دی